جزاک اللہ ہماری درزگاہ میں جو استاد ہماری درزگاہ میں جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی تو قوم کی بنیاد ہوتے ہیں سنے رودار ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک رودار میں یہی مرکزیں رودار ہوتے ہیں یہی رکھتے ہیں شہر علم کی ہر رہ کو روشن ہمیں منزل پہ پہنچا کر یہ کتنے شاد ہوتے ہیں عزت مار پرنسپل صاحب زیزت اصحاب اور میرے حمد تفصیح آج اس ناجیت جس موضوع پر مجھے لکشائی کرنے کا موقع فرحم کیا گیا ہے اسے بیان کرنے کے لیے مجھ میں لفظوں کی قلت ہے اور میرے موضوع کا عنوان ہے استاد کا عالم کیا یہ جن دراصل ہمیں اسائزہ کی احمد کی بارے میں بتاتا ہے کہ استاد کو معاشرے میں روحانی باپ کا ترچہ حاصل ہے کیونکہ استاد ہی ہمیں دنیا میں جینا اور رہنا سکھاتا ہے کتابوں کا اجنم سمجھنے میں مدد دیتا ہے گویا استاد کی تعریف اگر ان الفاظ میں کی جائے تو بے جانا ہوگا ایک استاد موہے کو دخلا کر کندن بناتا ہے پکھر کو تراش کر ہیڑا بناتا ہے پنجر زمین وہ سیج کر کھلیان بناتا ہے استاد وہ دیبق ہے جو خود چل کر دوسروں کی زفنگی روشد کر دیتا ہے استاد میمار بھی ہے لوحہ بھی ہے اور کسان بھی ہے استاد واجبہ احترام اور قابل واجب شخصیت ہے عدب پہ ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں عدب پہ ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں استاد بیک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں معزد سامین اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو استاد کی حسیت اہمیت اور مقام بہت بڑا ہے کیونکہ استاد ہی نونحان قوم کی قابلیت سے زاہد ہوتا ہے استاد ہی قوم کے نوجوانوں کو علم و فمول سے آرہ سو پیرا سکرتا اور اس قابل بناتا ہے کہ وہ ملکوں کو کی زمداری سے عدب پڑا ہو سکے داکتر بن افسر بن مہربانی ہے استاد ہی داکتر بن افسر بن مہربانی ہے استاد ہی وہی ملجل پاتا ہے جو کرے عزت استاد ہی پیارے دوستوں دنیا میں بہت کم لوگ دوستوں کو خود سے آگے نگل پر دیکھ کر پوش ہوتے ہیں ان میں سے ہمارے واضح کی بات سر پرست ہمارے پیارے احساس ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے شاجرس ان سے بھی زیادہ کامیاب ہو اگر کوئی یہ سوچے کہ علم کتاب سے حاصل ہوتا ہے استاد سے نہیں تو اس نے یقینات ناکامی کی پہلی سلی پر قدم رکھا ہے وہ اپنے پیشے صدریس کو رسوا نہیں کرتے مطاع علم و حکمت کا کبھی سوڑا نہیں کرتے حضرت علیہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جس نے مجھے ایک لحفظ یا ایک حرم بھی سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا سامین کرام ایک وقت تھا جب تائیبینم جب تائیبینم حضور کی ان کی تلاش پر میلو کا سفر پیدا کرتے تھے گربار سے دور رہ کر اپنے پیاسی من کو سیرہ کرتے تھے استاد کے سامنے کچھ کہنا تو دور کی بات ہے نظر اٹھانے سے بھی جنیز کرتے تھے پھر وقت میں اُران بری تو تحضیب اور عضب کے اندار بھی بدلتے چلے گے آج اس وطن میں واضن کے ساتھ اچھا بتا نہیں کیا جاتا وہاں اساج سے کے ساتھ سوچتے سنوک کیسے کیا جا سکتا ہے اور بے شک دنیا میں وہی ماشنے کامیان ہوتے ہیں جہاں استاد وہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہمارے پیارے اساج سے ہم واقعی آپ کی شکر بزار ہے اور ہمیشہ رہے گے رہبردی ہے ہم تمتی ہے گم خوار ہمارے رہبردی ہے ہم تمتی ہے گم خوار ہمارے استاد یہ کوپو کے ہیں میمار ہمارے پیارے دوستوں استاد بادشاں نہیں ہوتا مگر اپنے طلبہ کو بادشاں بناتا ہے استاد انجینئر نہیں ہوتا مگر اپنے طلبہ کو انجینئر بناتا ہے استاد کوئی داختر میں نہیں ہوتا مگر اپنے طلبہ کو داختر بناتا ہے آج ہم انہیں کی بدولتی عبارت کرنے کی قابل ہے استاد تجھے کی بہترین ہستی ہے اس لئے ہمیں اپنے استادوں کی عذر کرنی چاہیے سکندر آدم کا قول ہے میرا باپ مجھے آسمان سے زمین پر لائیا اور میرا استاد مجھے زمین سے آسمان پر لے گئے اے خدا میرے ایک امانت اپنی عدالت میں رکھنا اے خدا میرے ایک امانت اپنی عدالت میں رکھنا میرے رہو یا نہ رہو میرے استادوں کو سلامت رکھنا آسد پر میں اپنے استادوں کے لئے دعا کرتی ہوں گے اللہ تعالی ان کو عذر سے نواز کرے اور ان کو دنیا و آسد نے بھی کامیابی دے اور ہمیں انری عذر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر روما والا عمد تجو شنہ تجو شکی تجو شکی تجو شکی تجو شکی تجو شکی شکی شکی